نیکس آج ہمارا ٹاپک ہے وہ اینڈوپلاسپی ریٹکولم نیوکلی انویلپ اور سیل میمبرین کے درمیان منسلیک چینلز کا ایک نیٹورک ہوتا ہے جسے اینڈوپلاسپی ریٹکولم کہتے ہیں یہاں پہ ڈائیگرام پہ دیکھیں یہ نیوکلی انویلپ ہے اور یہ سیل میمبرین ان کے درمیان یہ جو چینلز کا جو نیٹورک پھیلا ہے یہ کیا ہے اینڈوپلاسپی ریٹکولم اس کی ٹو فارمز ہیں دو فارمی ایک جس کرتا ہے جب اس نیٹورک کے اوپر رائیبوزومز اٹیش ہو جاتے ہیں تو یہ رف اپیرنس دیتے ہیں جس وجہ سے ان کو رف اینڈوپلاسپی ریٹکولم کہتے ہیں یہاں پہ ان کا کام ہے پروٹین کو سنتیسائز کرنا جب رائیبوزومز ان کے ساتھ اٹیش نہیں ہوتے تو ان کی جو اپیرنس ہوتی ہے وہ سموت ہوتی ہے جس وجہ سے ان کو سموتھ اینڈوپلاسپی ریٹکولم کہتے ہیں سموتھ اینڈوپلاسپی ریٹکولم کا کام یہ لپڈ میٹابولیزم کرتے ہیں مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں نقصان دے جو مادے ہوتے ہیں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ٹاکسین وغیرہ یہ ان کو ختم کر دیتے ہیں دی کا مطلب ہے یہاں پہ بریکڈاؤن ٹاکسی فائے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ٹاکسین وغیرہ یہ ان کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ سارا آپ نے پہلے اچھی طرح سمجھنا ہے پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے ڈائیگرام کے ساتھ ٹاکسین وغیرہ ٹاکسین وغیرہ ٹاکسین وغیرہ ٹاکسین وغیرہ ٹاکسین وغیرہ ٹاکسین وغیرہ ٹاکسین وغیرہ